زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے چونین و چونان تمہارے لیے بنے دو جا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصبیعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَئِلَا لَّذِيهَا جَا عِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ عَنْ عَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّهِ الَّذِي يُخْجِي وَيُمِيدٌ قَالَ عَنَا اُخْجِي وَا اُمِيدٌ قَالَ عِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ جَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَ سُبْخَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلْمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِّيمُ مَوْلَا جَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ مَنْ زَانَتْ بِحِلُسْرُ فرمایے مخاطبِ لوگو ذرا اس بات پہ غور کرو اس بات کو دیکھو اور اس شخص کے بارے سوچو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس فروردگار کی ذات کے بارے جگڑا کیا جو اس کا رب تھا جس نے اسے پیدا کیا جس نے اسے تمام قوتیں اتا کی اور جس نے اسے ایک بہت بڑی سلطنت کا واحد حکمران بنا دیا ان تمام نعمتوں کو بھول کر وہ اپنی خدای کا دعوے دار بنا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہاں آپ کی بلادت ہوئی اس قوم کا حکمران نمرود اس کا نام تھا یہ ان چند حکمرانوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے خدا اور اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا اس کے بارے مختلف روایات ملتی ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس شخص نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی جب اسے یہ کہا گیا کہ اس جہان سے آگے ایک زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے وہاں جہنم ہے جنت ہے ایمانداروں کا گھر جنت میں ہے اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں اور جہنم بڑی سخت جگہ ہے تو اس نے کہا میں بھی رب ہوں میں جنت بنا سکتا ہوں اس نے کوشش کی جس طرح جنت کا نقشہ علماء نے کھینچا تھا کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جس میں دیواریں سونے چاندی کی ہوں سونے چاندی کے درختوں اور جوہرات اور ہیرے ان کے ساتھ پھلوں کی جگہ لگائے جائیں شہد شراب اور دودھ کی نہریں اس میں جاری کی جائیں تو اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ وہ جگہ کون سی تھی پھر بعد میں وہ کسی کو ملی نہیں مادھوم ہو گئی یا اللہ نے غائب کر دی کیا ہوا ان روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ جب اسے ایک خبر ملی کہ وہ جنت تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے پادشاہ تشریف لے گیا ملحظہ فرمانے کے لیے تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ہرن ہے اور اس کے سین سونے کے ہیں اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا جب اپنے لسکر سے اور ہمراہیوں سے دور ہوا تو دیکھا کہ وہ ہرن درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہے تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہرن ہے عجیب بات ہے کہ ہرن ہے تو اس نے آواز دی کہ میں ہرن نہیں میں ملک الموت ہوں تو میں الگ کر کے لے آیا ہوں تو میں سمجھ کر بھاگ آیا ہوں تو اس نے گھوڑا فضا دیا واپس جب اس جو جنت بنائی تھی اس کے دروازے میں پہنچا اندر بھی نہیں تھا باہر بھی نہیں تھا بھوڑے سے اتر رہا تھا تو روح قبض ہو گئی دیکھ نہ سکا بعد روایات میں ہے کہ جانتا تھا میں انسان ہوں اور اللہ ہے یہ بھی جانتا تھا کہ مجھ سے پہلے سب کی زندگیاں ختم ہوئیں میری بھی ہوگی تو یہ سمجھتا تھا رات کی تنہائیوں میں دعا کیا کرتا تھا کہ جب مجھے موت آئے نہ رات ہو نہ دن ہو نہ میں زمین پر ہوں نہ آسمان پر ہوں نہ میں کسی اندر ہوں نہ باہر ہوں تو وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس نے کہا تمہارا یہ آرزو بھی پوری کر دیں گے کہ سورج دوب رہا تھا دوب گیا تھا مغرب ہوئی نہیں تھی چند لمحے حاصلہ ہوتا ہے نہ دن رہا تھا نہ رات تھی خوڑے کی رکاب میں پہنچا تھا دوسرا بھی زمین پر ٹکا نہیں تھا دروازے میں کھڑا تھا اندر بھی نہیں تھا باہر بھی نہیں تھا روح کمز ہوگی بعد روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کریم نے ملک الموت سے پوچھا کہ بے شمار دنیا کی ارواح کبز کر چکے ہیں کبھی تم نے بھی محسوس کیا کسی پر تمہیں رحم آیا ہو کسی کا دکھ لگا ہو کہ یہ کیا اگر اس کی روح کبز نہ ہوتی تو اس نے ارز کی بارے الہا ایک دفعہ ایک جہاز سمندری طوفان میں گھر گیا تھا اور چٹانوں سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا تختیں الگ ہو گئے لوگ ڈوب گئے میں نے روحیں کبز کر لیں لیکن ایک خاتون جو کہ حاملہ تھی اور ایک تختے پر رہ گئی وہ تختہ تیر رہا تھا اور اس پر وہ لیٹی ہو تھی وہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے حکم ہوا کہ اس بی بی کی روح کبز کر لو میں نے اس کی روح کبز کر لی لیکن میں نے بھی محسوس کیا کہ بیچ سمندر میں بیچ منجھ دھار میں ایک تختے پر ایک نوزائیدہ بچہ چند لمحوں کا ہے اور بچنے کی امید بظاہر تو ماں زندہ رہے تو بھی کوئی نہیں لیکن ایک ماں اس کے ساتھ ہے اور اللہ بے نیاز ہے حکم ہوا اس کی روح بھی کبز کر لو میں نے تو تحمیل ارشاد کر دی اس سے آگے مجھے کیا تھا لیکن میں نے محسوس کیا اور بارے الہ دوسری دفعہ میں نے جب نمرود کی روح کبز کی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ تو بے نیاز ہے اسے اتنی بڑی سلطنت دی اتنی بڑی ریاست دی اتنی قوت دی کہ اس نے خدای دعویٰ کیا پھر اس نے ساری ریاست کا سی مظہر لگا دیا روایات میں لکھتے ہیں کہ یہ تین بچیوں کی کانوں میں کسی کے چاندی کی بالیاں تک تھیں وہ بھی چھین لی گئی تھی ریاست کے حکم سے سارا سامان سونا چاندی ذر جباہر پوری ریاست سے جمع کر لیا گیا تھا تو اگر یہ دیکھ لیتا تو تیرا کیا جاتا تو انہیں اسے ایک نظر دیکھنے بھی نہیں دیا اس کی روح قوض کرتے ہوئے مجھے یہ خیال ضرور آیا تھا فرمایا اب میں تجھے بتاؤں یہ وہی بچہ تھا جو تختے پر رہ گیا میں نے اس تختے سے اسے اس سلطنت کا مالک بنایا تختہ تہرتہ ہوا کنارے پہ لگا اللہ نے ہرنوں کے غولوں کو حکم دے دیا ہرنیوں کے دودھ پی کر یہ پلا اس سے پہلا جو حکمران تھا شکار کا شوقین تھا اور یہ ہرنوں کے غولوں میں رہ کر ہرنوں کے دودھ پہ پلا تھا بڑا تیز دوڑتا تھا جہاں وہ شکار پر کتے چھوڑا کرتا تھا کہ یہ اس کے ہاتھ لگ گیا تو یہ بھاگ کے کتوں سے تیزی سے شکار پکڑ لیتا تھا اسے بہت عزیز اس نے پالا پوسہ بڑا ہوا اس کی وفات کے بعد اسی کا جانشین بادشاہ بن گیا بادشاہ بنا تو اپنی خدای کا دعوے دار بن گیا ہوتوں کی پوجہ ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں پیدا ہوئے یہ عجیب لوگ تھے سورج چاند ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے اور بت بھی بنا رکھے تھے بتوں پر بھی انہوں نے سورج چاند کے نشان بنا رکھے تھے وہ الگ قرآن عقیم میں اس کا ذکر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے نے کہا کہ یہ چاند جو ہے بہت روشن ہے یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا سماع غروب ہونے والے رب کہاں ہوتے ہیں پھر سورج نکلا انہوں نے فرما چونکہ یہ انہیں کی پوجہ کرتے تھے جب سورج بھی غروب ہوا تم لا احب الافلین یہ دوسری جگہ پر ہے کہ غروب ہونے والوں کی عبادت کون کرے جو خود دردش ایام کے حصیر ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے معروف واقع ہے آپ سب نے سنا جب کتوہ غیرہ توڑے ان کے اور پکڑ کر پادشاہ کے پیس کیا گیا تو وہاں یہ مقالمہ ہوا اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا دیکھو غور کرو اس بندے کی بات سنو جو اپنے اس رب کے بارے ابراہیم علیہ السلام سے جگڑ رہا ہے جس نے اسے کہاں بے کسی اور کمزوری سے اٹھا کر ایک سلطنت کا مالک بنا دیا اور حکمران بنا دیا اور دنیا کے سارے وسائل اس کے قدموں میں رکھ دئیے اب وہ اس کی ذات کے بارے میں جھگڑ رہا ہے اور کہتے ہیں میں رب ہوں اور تو کوئی بھی نہیں اس ساری مخلوق کو تو میں پال رہا ہوں ان سب کا رزق ان سب کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے آپ کس رب کی بات کرتے ہو اور کون ہے جو کسی کو پال رہا ہے کسی کو دے رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم ربی اللہ یخی و یمیت میں اپنے اس رب کی بات کر رہا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موق دیتا ہے جو پیدا کرتا ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا تو اسے پہلوں کو بھی پیدا کیا وقت آیا تو وہ بھی موت کی نظر ہوئے تیری بھی موت آ جائے گی تو اگر وہ انسان جو خود موت کی نظر ہونے والا ہے وہ پروردگار ہوتا تو اس کے مرنے سے تو دنیا تباہ ہو جاتی جب رب ہی مر جاتا تو مربوب کہاں زندہ بچھ لے لیکن میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا بھی خالق ہے پیدا کرنے والا ہے بنانے والا ہے دینے والا ہے سنبھالنے والا ہے جو عزل سے ہے ابتک ہے جو ہمیشہ ہے اب یہ ایک مناظرہ تھا جانتا تو یہ بھی تھا لیکن لوگوں کے سامنے سچا ہونا چاہتا تھا اب تو وہ وقت بیٹھ گیا ایک زمانے میں مناظرے ہوا کرتے تھے مختلف موضوعات پر اور بڑے بڑے فازل علماء کے مابین ہوتے تھے مناظرے اور مناظرے میں جج تو پبلک ہوا کرتی ہے عوام الناس ہوتے ہیں کہ کون جیتا کون آ رہا تو مناظرے میں دلائل تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ان پر نظر یہ رکھی جاتی ہے کہ بات ایسی کی جائے جو عام لوگوں کی سمجھ میں ہیں اور وہ سمجھیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے مانے ہوئے مناظر تھے گمراہ فرقوں کے خلاف بھی اور گمراہ مذہبوں کے خلاف بھی تو اب نمرود نے لوگوں کے سامنے جانتا تو نمرود بھی تھا کہ یہ بہت بہت دی دلیل ہے اس نے کہا بھئی میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں تم کس پر اب کی بات کرتے ہو اس نے دو قیدی منگوائے ایک کو چھوڑ دیا دوسرے کو قتل کرا دیا دیکھو اسے میں نے زندگی دے دی اسے میں نے موت دے دی زندگی اور موت دینے پر تو میں بھی کہا دے تو اس دلیل سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا لیکن انبیاء علیہ السلام کی دلیلیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں سیدنا ابن رہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابن رہیم فإن اللہ یاتی بشمس من المشرق میرا پروردگار جو ہے وہ اس سارے نظام کا خالق ہے اور بلا شرکت غیر مالک ہے تو جو جواب دے رہا یہ صحیح نہیں ہے تو انہیں نہ اسے زندگی دی نہ اسے موت دی جسے زندگی ملی ہے اسے بھی اس نے دی ہے اور جس کی موت آئی ہے اس کی موت بھی اس کے دست قدرت پر آئی ہے اگر تُو چاہتا ہے کہ تُو جانتا ہے کہ تُو اس کار کے حیات میں کچھ کر سکتا ہے تو پھر یہ ساری زندگیاں جو ہیں یہ سورج کے طلب و غروب کے ساتھ وابستہ ہیں کائنات کا جو مادی نظام ہے اس سارے کی حیات غلے ہوں یا سبزہ ہو یا درخت ہوں یا چشمے ہوں یا نینے ہوں یا بارش ہو یا پانی ہو یا بادل برسے اس سارے نظام کا تعلق سورج کے طلوع و غروب سے اس نے جوڑ دیا اب اگر تُو رب ہونے کا دعوے دار ہے تو اس رب نے جو حقیقی رب ہے سورج کو مشرق سے طلوع ہونے کا حکم دیا اور وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے اگر تُو رب ہے تُو اس نظام کو بدل دے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر دے قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ اللَّهِ جَلَّ شَانُهُ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اِفَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اگر تُو کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں تو پھر تُو مغرب سے سورج کو نکال دے فَبُحِتَ اللَّذِي قَفَرْ تو کافر مبہوط ہو گیا آسان سا جواب تھا وہ کہہ سکتا تھا کہ تیرا رہ بھی مغرب سے نکال کر دکھائے لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور میں نے ایسا کہا اور اس نے دعا کی تو وہ قادر ہے جو مشرق سے نکال رہا ہے وہ مغرب سے طلوع کر دے گا میں پھر کہاں جاؤں گا تو مبہوط ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب دوں اور پھر حکم دے دیا کہ وہ یہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو غلط کہتا ہے ہمارے بتوں کو توڑ دیا اس نے مجھے رب نہیں مانتا اسے آگ میں پھینکا جائے وہ ایک لمبا قصہ ہے اپنے وقت پہ وہ بھی آ جائے گا بہت بڑی آگ دہکائی کی اس میں عبراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا لیکن آگ بھی گلزار ہو گئی تو یہ سارے دلائل دیکھنے کے باوجود واللہ لا جاد القوم الظالمین اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اسے ہدایت نصیب نہ ہوئی ایمان نصیب نہ ہوئی ایمان صرف دلائل کا محتاج نہیں ہوتا اگر دلائل سے ایمان نصیب ہوتا تو قدرت کی عظمت کے دلائل ویسے ہی اس کی تخلیق اور اس کی سنت میں کائنات میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ کوئی کفر کرنے کی جرد نہ کرتا اللہ نے جو چیز انسانی قلب میں رکھی ہے جو اپنی ذات کی طلب اور ایک سوال انسان کے دل میں بھی ہے دماغ میں بھی ہے کہ کون ہے جس نے یہ کارگئے حیات بنا دی اگر ظلم کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے برائی کرتے کرتے وہ قیفیت مٹ جائے ظلمت میں دب جائے قلوب سیاہ ہو جائیں تو دلائل اثر نہیں کرتے لوگ مسلمان نہیں ہوتے ایمان نصیب نہیں ہوتے حضرت نوح علیہ نبی نعوہ علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائے نو سو پچاس برس توفان سے پہلے آپ کا عرصہ تبلیغ ہے ساڑھے نو سدیاں کتنا عرصہ ہوتا ہے اور روایات میں ملتا ہے کہ اسی کے قریب مرد عورتیں اور بچے تھے جو کشتی میں سوار ہوئے ساڑھے نو سو سال میں جن لوگوں نے ان کی بات قبول کی ان کی تعداد اسی کے لگ بڑی تو ایمان جو نصیب ہوتا ہے وہ دل کی اس حالت پہ اس طلب پہ اس جستجو پہ نصیب ہوتا ہے جو دل میں تخلیقی طور پر قادرِ مطلق نے رکھ دی ہے اگر وہ طلب مر جائے یہاں فرمایا لا یاد القوم الظالمین ظلم کا معنی عربی میں ہے وضع الشیع فی غیر محلے ہی کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے رکھنے کی جگہ نہ ہو کوئی کام اس طریقے سے کرنا جو اس کے کرنے کا طریقہ نہ ہو اسے ظلم کہتے ہیں غلطکاری تو غلطکاریاں جب بڑھ جاتی ہیں تو دل پر ظلمت آنے لگ جاتی ہے اور وہ کیفیت جسے انعبت کہتے ہیں ایک طلب ایک طلب میں کون ہوں مجھے بنانے والا کون ہے کیوں اس نے مجھے بنایا میرا مصرف کیا ہے یہ وہ سوال ہے جو اللہ کریم نے ہر پیدا ہونے والے نہ ہوئے انسانی کے فرد و بشر کے اندر رکھ دیا ہے مرد و زن کے اندر رکھ دیا ہے لیکن اگر کسی کے اندر یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تو اسے یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نے کہیں لوحے دل کو سیاہ تو نہیں کر دیا اب ایک تختی پہ کچھ بھی لکھاؤ ساری پہ آپ سیاہی مال لیں تو سب لکھا ہوا اس میں غائب ہو جائے گا نزولِ قرآن کے تقریبا سوال چودہ سو سال بعد اب سائنس بھی اس جگہ پر پہنچی ہے میں اگلے دنوں ایک سائنسی پروگرام دیکھ رہا تھا انسانی دماغ کے بارے تو اس میں سائنس دان کچھ سل وہ ان پہ نشان لگا کر انسانی دماغ کے کچھ سل دکھا رہے تھے کہ انسانی دماغ میں یہ ایسے سل ہیں جو مذہب کے لیے انسان میں تجسس پیدا کرتے ہیں وہ اگرچہ مذہب کہہ رہے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب تب ہی بنتا ہے جب اللہ پر ایمان ہو کوئی ایسی طاقت جس کی پوجہ کی جائے عبادت کی جائے ایسی طاقت جس کو قادر مانا جائے اب خوش نصیب ہے وہ جو اس جستجوع میں اللہ کو پا لے اس نے تو حق کو پا لیا اور بد نصیب ہیں وہ جو غیبی طاقتوں کا نام وہاں لکھ لیتے ہیں کوئی جنوں کا کبھی فرشتوں کا کبھی سورج چاند کا کبھی کسی جانور کا کسی بڑے پہاڑ کا سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت میرے تحفظ کرتی ہے لیکن یہ سوال ہر جگہ ہر انسان کے اندر موجود ہے وہ پڑا لکھا ہے محذب ہے یا وہ تعذیب سے آ رہی ہے جنگلوں میں رہتا ہے ہر فرد و بشر کے اندر یہ سوال موجود ہے کہ میں کون ہوں مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا میرا مصرف کیا ہے کھانا پینا بچے پیدا کرنا گھر بنانا مر جانا اکبر العبادی نے کہا تھا کیا کہیں آباب کیا کارہائے نمائع کر گئے پیدا ہوئے بیئے کیا نوکر ہوئے اور مر گئے کیا کہیں آباب کیا کارہائے نمائع کر گئے پیدا ہوئے بیئے کیا نوکر ہوئے اور مر گئے تو یہ زندگی تو ایک جانور کی زندگی ہے کہ وہ پیدا ہوا اس کے بچے پیدا ہوئے اس نے اظہار بنائی ان کے لئے روزی لائی ایک چڑیا بھی اتنا تو کرتی ہے گونسلہ بنایا بچے پالے اور مر گئے ایک مکھی بھی بچے پالتی ہے مر جاتی ہے ہیوان درندے چرند پرند زندگی کا ایک تسلسل ہے سارے کرنے اگر انسان نے بھی یہی کچھ کیا تو قرآن حکیم فرماتا ہے اولائے کا کل انعام یہ چوپاؤں کی طرح ہیں ایسے لوگ بلہم عدل بلکہ یہ چار پاؤں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ میں نے انہیں انسانی عظمتیں عطا کی تھی زندگی یہ جانوروں کی طرح بسر کر گئے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں جانور کو تو انسانی خصوصیات نہیں ملیں اس نے تو جانور ہی کی خصوصیات پائیں جانور کی زندگی کی تو بسر کر گیا اور اس نے انسان ہوتے ہوئے جانوروں جیسی زندگی بسر کی تو یہ سارا کام نورِ نبوت سے ہوتا ہے ہر دل جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک کندیل ہے اس میں بتی بھی موجود ہے اس میں تیل بھی موجود ہے لیکن اس میں روش نہیں آتی ہے نورِ نبوت سے جب اس دل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے اللہ کے نبی اللہ کے رسول سے جڑتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے اور اگر نہیں جڑتا تو اس پر مزید گرد بیشتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اور ایمان کی توفیقی سلب ہو جاتی ہے تو فرمایا اتنے بڑے دلائل دیکھنے کے بعد بھی اسے ایمان نصیب نہ ہوا واللہ لا یهد القوم الظالمین جو لوگ ظلم کرتے ہیں جو لوگ غلط کاری کرتے ہیں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں جو لوگ چیزوں کو اور اللہ کی دیوئی نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ گناہ جو مسلسل گناہ ہے وہ اس استعداد کو اور اس سوال کو مٹا دیتا ہے بندہ اس بات کو بھول ہی جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا میرا مصرف کیا ہے یا مجھے مرنا ہے تو کیوں مرنا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہے کیا مر کے ہر شہر ختم ہو جائے گی یا مرنے کے بعد بھی کچھ اور شرابہ ہے کیا یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ فطری صلاحیت بھی موجود ہو تو وہ اس سوال کو جنم دیتی ہے لیکن اگر بدکاریاں اور برائیاں اس کو مزاج کو ہی مسخ کر دیں تو فرمایا ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی اوکل لذی مرآ را کریا وہی خاویتن لا اروشہا قال انہ یقجیہ ذہ اللہ بعد موتہا فعماتہ اللہ میں اتعامن ثم بعثا قال کم لبستا قال لبستو یوم انہ بعد یوم قال بل لبست مئت آمن فانظر الى تعامنک و شرابنک لم يتسنى وانظر الى حمارنک ولنجالک آیتا للناس وانظر الى الازامن کیفن انشزو آسن من اکسوها لحما فلما تبین لہو قال عالم ان اللہ علا کل شئی قدیر یا پھر اس شخص کی بات کو سوچو جس کا گزر ایک اجڑے ہوئے ویران شہر پہ ہوا یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور یہ اللہ کے نبی تھے اسنت اللہ ہے جہاں عذاب آتا ہے انبیاء اور ان کے پیروکار وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں بنی اسرائیل پہ جب عذاب آیا اور یہی مقدس شہر بیت المقدس جسے بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ان پر جب عذاب آیا تو اللہ نے بخت نصر کو بھیج دیا جس نے پورے شہر کو تاراج کر دیا اور حیکل سلیمانی جو سلیمین علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی اسے بھی تباہ و برباد کر دیا حتیٰ کہ تورات کے سارے نسخیں جلا ڈالے اور اس کے بعد یہودیوں کے پاس تورات کا بھی ایک نسخہ بھی نہیں بچا بے شمار لوگوں کو بچوں بوڑوں عورتوں کو اس نے قتل کیا اور جو بچ گئے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جنہیں وہ قید کر کے لے گئے خزیر علیہ السلام جب جنگل سے واپس پلٹے تو بہت بڑا شہر تھا اور اسے اس حال میں دیکھا کہ کوئی مکان کیا کوئی اینٹ سلامت نظر نہیں آتی کوئی وجود سلامت نظر نہیں آتا انسان کیا جانور کیا لاشیں بھی سلامت نہیں ملتی تھی کٹے ہوئے ٹکڑے تفن پیدا کر رہے تھے اور بکھرے پڑے تھے گرے ہوئے کھنڑوں میں تو آپ کے لبھائے مبارک سے یہ بات نکلی مرہ علا کریتن ایک شہر پہ ان کا گزر وہ اپنی چھتوں پہ گرہ پڑا تھا عربی کا یہ محاورہ ہے کہ جو شہر مکمل طباہ ہو جائے تو کہتے ہیں وہ مکان تو اپنی چھت یعنی چھت گر گئی پھر اس پر دیواریں گر گئیں کچھ باقی نہ بچا مکان کے اندر جو کچھ بھی ہے اگر اس کی ساری چھت گر جاتی ہے پھر بار سے اوپر سے دیواریں بھی چھت پہ گر جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کچھ نہیں بچا خاویتنالا عروش یا جو اپنی چھتوں پہ گرا پڑا تھا کہ چھتیں گریں پھر دیواریں چھتوں کے اوپر گر گئیں تو کچھ باقی نہ بچا یہ خاویتنالا عروشہ وہ اس حالت میں تھا کہ مکانوں کی دیواریں ان کی چھتوں پہ گری پڑی تھی تو ان کے لب حی مبارک سے نکلا کہ اللہ قادر ہے ایمان تو ہے کہ زندہ کرے گا لیکن یہ مردیں جن کے ٹکڑے اڑ گئے یہ شہر جو بیران ہو گیا جنہیں اب گد نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں جنگل کے درندے جن کے گوشت کے حصے کھا کر چلے گئے کتوں نے بھمبوڑ بھمبوڑ کر کھا دی آئی کہاں کہاں مونتا اللہ یخجیہ ذہ اللہ بعد موتہ اب اس موت کے بعد اللہ قادر ہے زندہ تو کرے گا اللہ کا نبی ہے اس کا ایمان تو ہے لیکن وہ کیفیت کیا ہوگی کیسے زندہ کرے گا وہ حالت کیسی ہوگی یہ سمجھ میں نہیں آگا انہا یخجیہ ذہ اللہ بعد موتہ اب اس موت کے بعد کس طرح سے ان کو زندہ کرے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَتَعَامُ اللہ نے انہیں وہیں صلاح دیا اور سو سال تک انہوں نے جنبش تک نہیں کی ایک صدی بیٹھ گئی یہاں اماتہ اللہ سے مراد وہ موت نہیں ہے جو دنیوی زندگی کو ختم کر دیتی ہے اور روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے چونکہ برزخ میں جانے کے بعد پھر کوئی شخص دنیوی آمال کا مکلف نہیں رہتا ان پر ایسی نیند غالب کر دی گئی تھی جس میں نہ انہیں زندگی کا کوئی احساس باقی تھا اور نہ وہ ایسی موت تھی جو عام ہوتی ہے بلکہ وہ دو عالم سے ان کا تعلق منقطع کر دیا گیا نہ برزخ کی خبر تھی نہ دنیا کی خبر اور اس حال میں سو سال بیٹھ گئے ستر سال بعد پھر انقلاب آیا یہودی بخت نصر کی قید سے چھوٹے واپس آئے پھر انہوں نے اس اجڑے ہوئے شہر کو بسانا شروع کیا اور تیس سالوں میں پھر دوبارہ ایک نیا شہر اور نئی عبادت کا وہاں نمودار ہو گئی لوگ بس گئے گھر آباد ہو گئے ازائر علیہ السلام کی آنکھ کھلی فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِي أَتْعَامِنْ سُمَّ بَعْصَا پھر انہیں اٹھا دیا جب آنکھ کھلی قالا کم لبستا اللہ کریم نے پوچھا کچھ یاد ہے بھئی کتنی دیر سوئے رہے کتنی دیر غائب رہے کتنی دیر آرام فرمایا کم لبستا اس حال میں آپ کتنی دیر رہے اللہ دن گزر گئے ہوگا شاید میں یہاں صبح آیا تھا اور شام ہونے کو آئی ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا کہ صبح کا کچھ وقت تمہیں چل کر آیا تھا اور اب شام قریب ہے ارشاد ہوا اے میرے نبی تو سو سال یہاں سوتا رہا ہے سو سال تو دنیا و آخرت سے بے خبر رہا سو سال تجھے کسی بات کی خبر نہیں ہو سکی ایک صدی بیٹ چکی ہے لیکن اس سو سال میں نہ ان کا لباس پر آنا ہوا نہ انہیں دھوپ نے ستایا نہ بارش نے نہ بادل نے وجود بالی میں کیا تغیر آنا تھا لباس تک متغیر نہ ہوا نہ علاہ نے مبارک تک متغیر نہ ہوئے بلکہ کھانا پینا جنگل سے کچھ انجیر کچھ انگور کچھ انگوروں کا رسنے چوڑ کر کھانے پینے کے لیے جو خراب ساتھ لا رہے تھے فرمایا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لو میں نے انہیں بھی خراب نہیں ہونے ویسی رکھی ہیں جیسے آپ نے رکھی نہ ان پر گرد پڑی نہ ان پر بارش نے اثر کیا نہ ان میں کوئی مٹی ملی نہ کسی جانور نے چھوا نہ کسی نے عزیر علیہ السلام کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا نہ ان کی چیزوں کو دیکھا پوری دنیا سے بھی ان کو پردے میں کر دیا اور پوری دنیا کون سے پردے میں کر دیا وہ قادر ہے جو چاہے جب چاہے جیسا کرے دنیا کے کسی فردِ بشرے بھی انہیں وہاں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے نہیں دیکھا نہ انہیں محسوس ہوا کہاں ہوں کیا ہے فرما اب ایک صدی بیٹ گئی لیکن میری قدرتِ کاملہ دیکھ تیرے کھانے پیشنے کی چیزوں پر وہی ایک طرف سو سال گزر گئے ایک طرف وہی لمحے موجود جو ہے وہی وہاں موجود ہے اور وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے رکھے تھے آپ کا وجود مبارک آپ کا لباس آپ کی ہر چیز ویسی ہاں آپ کے بعد جو سواری کا گدھا تھا اسے کی حفاظت اس طرح میں نے نہیں فرمائی اسے موت کی نظر کر دیا وہ وقت کے ساتھ بھوک پیاس سے اور گرمی کی شدت سے مر گیا اس کا وجود کچھ درندے کھا گئے کچھ پرندے کھا گئی کو گدھوں نے کھایا کو کموں نے کھایا کو گیدھڑوں نے کھایا کو کتوں نے کھایا کو مٹی کھا گئی کچھ کیڑے کھا گئے اور وہ ارچیز اس کی ہٹیاں وہ سیدھا ہو کر گل گئیں تباہ ہو گئیں اب تو اس کی کوئی چیز نظر نہیں آتی فَنْزُرِلَا تَعْمِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتْسَنَّةِ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ باسی نہیں ہوئی ان پر کوئی تغیر نہیں ہوا لیکن وَنْزُرِلَا حِمَارِكَ اپنے قدے کو دیکھئے وہ تو بیٹھ گیا اس کو باگر تو آپ کو اس کا وجود اس کی ہٹی بھی نظر نہیں آئے گی وَلِنَجَدَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور آپ کو میں نے اپنی دلیل اپنی کا اپنا موجزہ اور اپنی قدرت کاملہ کا مذر بنا دیا کہ اب جب آپ لوگوں میں جائیں گے تو سو سال بعد آپ کے ہم عمر جو زندہ ہیں وہ گھٹنوں پر ہوں گے ضعیف العمر ہو چکے ہوں گے اور آپ کی وہی جوانی ہے جس جوانی میں آپ نے یہاں آرام فرمایا تھے کوئی ایک لمحہ اس پر بیٹا نہیں ہے اور یہی روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ واپس قوم کے پاس پہنچے اور اہل خاندان کے پاس تو پوتے بھی جوان آگے تیسری نسل بھی سو سال میں تین نسلیں بیٹھ جاتی تیسری نسل بھی عمر رسیدہ ہونے کو تھی اور آپ کے زمانے کے کم کم لوگ تھے جب آپ نے کہا میں اوزہر ہوں تو وہ کہنے لگے کیسی سو سال بعد اور پھر 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 ویسا جوان آدمی کہتے ہیں میں اوزہر ہوں ہمیں تو اب علیہ بھی یاد نہیں تو ایک کنیز آپ کی اس وقت عمر رسیدہ موجود تھی جس نے آپ کو پہچانا اور تصدیق کی کہ یہی اوزہر علیہ السلام تو فرما میں نے تمہیں اپنی قدرت کی دلیل اور قدرت کاملہ کی نشانی بنا دیا اور اپنے قدرے کو دیکھئے کس طرح سے اس کی ہڈیاں پھر وجود آتو میں سوال یہی تھا نا کہ کیسے زندہ ہوگے تو زندہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے دیکھئے کیسے ہڈیاں بنتی ہیں منتظر رجشاہ جو کہیں پھیل چکے تھے وہ دیکھیں کس طرح جمع ہوتے ہیں اور ہڈیاں بنتی ہیں ہم کس طرح ہڈیوں کو ترتیب کیس طرح سے انہیں پھر سے ہڈیاں بناتے ہیں ان سیلز کو اور ان آئیٹمز کو واپس لا کر کس طرح اکٹھا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں پھر دیکھئے کس طرح ان پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں وہی گوشت جو پرندے نوچ کر کھا گئے تھے وہی وجود جسے کیڑے کھا گئے مٹی کھا گئی درندے کھا گئے اس کا ایک ایک ذرہ واپس آئے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گوشت بن کر اس پر کسپا ہوتا چلا جائے گا فَلَمَّا تَوَجَّنِ لَهُ جَبُوْغَدَّا بَنْكَرْ زِندہ ہو کر کھڑا ہو گیا تو فرمانے لگے قَالَ عَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قائد رہے میں تو صرف یہ قیفیت دیکھنا چاہتا ایک آرزو تھی ایک خواہش تھی دل میں کہ اللہ ضرور زندہ کرے گا لیکن وہ زندہ کرنے کا عالم کیا ہوگا کیسے کرے گا سوال یہ عرض کیا تھا تو عرض کرنے کا انداز جو تھا وہ ایسا تھا کہ خود کو ایک صدی امتحان سے گزرنا پڑا حالانکہ اللہ کبر کو زیدہ نبی اور گمراہی کا عالم دیکھئے جب دل سیاہ ہو جائے تو کتنی بڑا کتنی بڑی دلیل تھی آپ کا وجود مبارک اور اسی گدے کا اور اسی خوراک کا سلامت ہو کر آنا لیکن بدبختوں نے یہودیوں نے کہ دیا اوزہر انبنو یہ تو اللہ کا بیٹا ہے دلیل ہدایت کے لیے تھی لیکن وہ اس سے بھی انہیں گمراہی نصیب ہوئی یہ ان کے دل کی کیفیت تھی ان کے دل تباہ ہو چکے تھے اور یہود آج تک قائل ہیں قائلت الیہود وزہر ان ابن اللہ حضرت وزہر اسلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ تو اللہ کا بیٹا ہے جب جی چاہا مر گیا جب جی چاہا زندہ ہو گیا خود اللہ کا بیٹا تو اللہ کریم معاف اب آگے یہی موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور زندگی نے ساتھ دی تو اگلے جو میں کو لیکن بندہ اس بات کا دھیان رکھے کہ میرے دل میں جو یہ سوال کندہ تھا کیا وہ زندہ ہے کیا میں اپنے اس موسن آزم کو پہچان سکتا ہوں جس نے مجھے بنی آدم سے انسان بنایا اور جس کی ذات ستودہ صفات نے مجھے اللہ کا کلمہ سکھایا اور جس کی رسالت کی پناہ میں میرے دونوں آدم ہیں کیا میرا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طوار ہے اور مجھے اس رشتے کی کچھ فکر بھی ہے کیا میں دنیا کے کام کرتے وقت دن رات بسر کرتے وقت یہ لحاظ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ مجھ سے میرے آقا و مولا خفا نہ ہو جائیں کہیں یہ رشتے میں دراد نہ آ جائے کہیں تعلق میں وہ بات نہ آ جائے اور تعلقات کمزور نہ پڑ جائیں اگر یہ بات زندہ ہے تو ایمان زندہ ہے خدا نخواستہ اگر یہ نہیں ہے تو لوہِ کلب کو دھوئے اور خوب رگڑ کر دھوئے دل کو دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے ہر چیز پہ زنگ لگتا ہے ارشاد ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز پہ دنوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے اور ہر چیز کی پالش ہے زنگ لگ جائے تو ہر چیز کا علاج ہے ہر چیز کی لوہے کی الگ ہے پیتل کی الگ ہے سونے کی الگ ہے ہر دھات کی پتھر کی بھی پالش ہے اسے کیا جائے تو شیشے کی طرح چمک لیں ہر دھات کی ہر چیز کی پالش ہے وَسْقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے پھر اسے اللہ اللہ سے پھر دھوئیے اللہ اللہ سے پالش کیجئے اس پر اللہ اللہ سے رگ لئیے اسے اور اتنی اللہ اللہ کیجئے کہ پھر یہ درد پھر سے زندہ ہو جائے پھر اس میں ٹیسیں اٹھیں پھر وہ تلاش کرے اور پھر وہ درِ حبیب پر پہنچے اور جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ سے سہراب ہو وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين زمین زمان تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے زمین زمان تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے چونی دو چونان تمہارے لئے بنے دو چہا تمہارے لئے